امریکہ اسرائیل نے دوستو شمالی کوریا پر الزام لگائے کہ وہ ہتیار فراہم کر رہا ہے حماس کو لیکن اب حماس نے ایسی ویڈیو جاری کر دی ہے کہ ویسٹ بے نکاب ہو گیا ہے دنیا میں روس کا بھی ورلڈ آرڈر کے حوالے سے بیان آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب اسرائیل امریکہ نے کوریا پر الزام لگایا تھا کہ ایف سیون راکٹ کوریا نے دیئے ہیں حماس کو لیکن حماس نے برطانوی ہتیاروں کی ویڈیو جاری کر دی ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس تو کورین ویپنز نہیں بلکہ مغربی ممالک کے ہتیار ہیں دیکھیں قرآن میں صاف لکھا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور یہ تو آپس میں کبھی دوست نہیں ہو سکتے یعنی کہ یہ صرف اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں اور کسی کو نہیں اب یہ ویڈیو حماس نے ریلیز کی ہے یہ ہے نل اے ڈبلیو راکٹ یعنی کہ نیکس جنویشن لائٹ انٹی ٹیک ویپن اب بریٹش پروڈکٹ ہے یہ اور اسی کے تحت حماس اسرائیل کے ٹینکس کو تباہ کرنے میں لگا ہوا ہے اب یوکرائن کی فوج کے ہاتھوں میں بھی دوستو آپ یہی میزائل دیکھ سکتے ہیں تو برطانیہ نے یہ یوکرائن کو بڑی تداق میں فراہم کیے تھے تاکہ یہ روسی ٹینکس کو تباہ کر سکیں لیکن اب سوال یہ پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ حماس کے پاس یہ کیسے پہنچے تو کیا یہ برطانیہ نے جان کر حماس کو فراہم کیے ہیں تاکہ دنیا میں جنگیں ایسے ہی چلتی رہیں کیونکہ اگر حماس کمزور ہوگا ظاہر ہے اسرائیل قبضہ کر لے گا غزہ پر بھی اور یہ لڑائی ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گی ظاہر سے بات ہے کہ دوسرا دشمن ہی نہیں بچے گا تو ویس دونوں طرف سے پارٹیز کو مضبوط کرتا ہے تاکہ وہ اپنے ہتھیاروں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے رہیں اور ہمارے ہتھیار سیل ہوتے رہیں عربوں ڈالرز ہم کماتے رہیں تو یہاں پر کیا اب اسرائیل برطانیہ سے سوال کرے گا کہ برطانیہ کے ہتھیار حماس کے پاس کیا کر رہے ہیں جبکہ شمالی کوریا کے خلاف تو اسرائیل بڑا بولا تھا کہ شمالی کوریا ہتھیار کیوں فراہم کر رہا ہے حماس پر تو یہ ایک وجہ ہے دوستو کہ مغربی ممالک دونوں طرف سے پارٹیز کو مضبوط کر کے تماشا دیکھتے ہیں دوسرے جانب امریکی صدر نے کہا کہ اب دنیا میں ایک نئے ورلڈ آرڈر کی ضرورت ہے یعنی کہ امریکہ نے اپنے ہی ورلڈ آرڈر کو ہٹا کر خود ہی ایک نیا ورلڈ آرڈر لانے کی بات کرتی جس پر روسی صدر نے کہا کہ جی بالکل دنیا کو اب ایک نئے ورلڈ آرڈر کی ضرورت ہے لیکن اب امریکہ اس کو پیش نہیں کرے گا بہت بڑی بات دوستو روسی صدر نے کہی اور کہی کہ یہ جو اب آنے والا نظام ہے یہ انصاف پر نظام قائم ہوگا جس کو پوری دنیا کو ایکسپٹ بھی کرنا ہوگا